اس وقت آپ کا نیوز اسٹریٹ دیکھ رہا ہے میں ہوں آپ کے ساتھ شفارن سارے شروعات کریں بڑی خبر کے ساتھ پرتاب گر سے آ رہی ہے جہاں پر ایس جیم گیانیندر وکرم پر ہتیا کا مقتمہ درج کیا گیا ہے ایس جیم کی پیٹائی سے تحصیل کرمی کی موت ہو گئی ہے تین اگیات لوگوں پر بھی معاملہ درج کیا گیا ہے برتک کے بیٹر کی تحریر پر معاملہ درج کیا گیا ہے بڑی خبر آپ کو اتاتے پرتاب گر سے آ رہی ہے ایس جیم گیانیندر کی پیٹائی سے ایک کرمچاری کی موت ہو گئی تھی جس کے بعد سے یہ معاملہ اب دول پر کرتا ہوا دیکھا جا رہا ہے یہ تو سیرے بھی ہم آپ کو دکھانے لگاتا ہے نیوز اسٹریٹ نے اس قبر کو آپ کو دکھایا ہے تو گیانیندر وکرم دراصل جو کہ ایس جیم ہے پرتاب کر کے ان کے اوپر ہتیا کا مقتمہ درج ہوا ہے ایس جیم کے پیٹائی سے ایک تحصیل کرمی کی موت ہو گئی تھی اور برجیش مشراہ ہمارے سمودتہ زادہ بریٹ کے ساتھ چل گئے مسجد برجیش مشراہ کے نادھار پر یہ مانا گیا ہے اور اس کے بعد سیدھا ایس جیم کے سواسط اور کون کون سے تین لوگ ہیں جن کا ذکر اس پورے معاملے میں ہوا ہے ایس جیم کی معاملہ تیس مارس کا ہے جب راجر شکرمی جو کہ نائب ناجر پرتنا تھا سنیل سرما اس کی پیٹائی کی گئی تھی اس معاملے میں سنیل سرنما نے ایس جیم کے اوپر آروپ لگایا تھا کہ ایس جیم نے خوم گاڑ کی لاکھی کو چھین کر اسے مارا پیٹا ہے اور لہو لہان حالت میں اسے سامدہ ایک سواسکرم بھرتی کریا گیا تھا لیکن کل جب اس کی حالت بگڑی تو اسے پرتاب کر کے جیلا میڑ کے رقالیج لائے گئے جہاں اس کی موت ہو گئی جس کے بعد دیر رات تک ہنگامہ چلتا رہا موقع پر جیلا دھکاری کے لاؤں پولیس ادیسے سمیت تمام ادھکاری پہنچے اس کے لاؤں جو کرمچاری سنگ کے نیتا ہیں وہ بھی پہنچے تھے کرمچاریوں نے مانگ کی تھی کہ ایس جیم کے خلاف حتیہ کا معاملہ درج ہو اس کے لاؤں اس کے خلاف پر خاصتگی سمیت اندھاروں مکتمہ درج کرنے کے ساتھ ساتھ اس کے خلاف پر کاروائی ہو جسے دیکھتے ہوئے جیلا دھکاری کے آدھے اس کے بعد اب لال گنز کوتوالی میں جو ایس ڈی ایم ہیں ویریند بکرم ان کے خلاف حتیہ کا معاملہ درج ہوئا ہے جس میں سیکسن 302 لگا ہے یا 15422 اور 33 350056 کے تحت معاملہ درج ہوئا ہے اب ایس ڈی ایم کو وہاں سے ہٹا دیا گیا ہے کیونکہ ابھی آجا آجا سنگزہ لگی ہوئے اس کے لئے ابھی جیلا دھکاری کوئی بڑی کاروائی نہیں کر پایا ہے لیکن انہوں نے سنکیت دیا ہے کہ جو ایس ڈی ایم ہیں ان کے خلاف سکت کروائی کی جائے گی کیونکہ اب چناؤ آیوک کے انہوں نے ریپورٹ بھیجی ہے ریپورٹ کے آدھار پر چناؤ آیوک کیا ایکسن لیتا ہے اسی آدھار پر ایس ڈی ایم کے خلاف کروائی ہوگی لیکن جو معاملہ ہے پوری طریقے سے اس میں کہیں کہیں جو پرساسنی کملہ ہے اس کے لئے جو لالگن کوتوالی پولیس ہے دونوں سمویدن سیل بنی رہی اور مقدمہ تو درسکرنا دور کی بات رہی جو کرمچاری تھا راجس کرمین تھا جو گھائل ہوا تھا اسے صحیح سے اپچار بھی نہیں ملا جبکہ راجس کرمین کا ویڈیو وائرل ہوا تھا راجس کرمین نے آروپ لگایا تھا کہ اس کو ایس ڈی ایم نے پیٹا ہے تین دنوں سے اس کے خلاف نہ تو کوئی کاروائی ہوئی اور نہ ہی کرمچاری کا صحیح سے اپچار ہو پایا جس کے بعد کرمچاری سنگ کے جو نیتا ہیں وہ لالگن سے لے کر ایس ڈی ایم سے ملے پرمک سجیوں سے ملاقات کی انہوں نے ویڈیو وائرل کیا جس کے بعد جا کر کل حالت بگڑی اور اسے پرطاب کر کے جلیمیٹی کا کاریز لائے گیا تھا جہاں اس کی موت ہو گئی ہے بجیش مشرف باقی کی جو تین لوگ بتائے جارے ہیں ان کے بارے میں کیا جان کرے آپ کے پاس تین اگیات میں ملہ درج ہوا ہے جس میں ایک ہوم گارڈ کے اوپر بھی آروپ لگا تھا کیونکہ ایس ڈی ایم نے ہوم گارڈ کی لاکھی کو چھین کر اسے مارا پیٹا تھا اس کے لاؤں دو آنے لوگ ہیں جس سے اس کا بھی بات چل رہا تھا کیونکہ سنیل سرما کا جو ویڈیو وائرل ہوا تھا اس میں سنیل سرما نسے میں دھو تھا اور وہ گالی دے رہا تھا گالی گلوز کر رہا تھا تب ہی ایس ڈی ایم موقع پر مہنچے تھے کیونکہ یہ لال گنس کا معاملہ ہے سرکاری آواز میں رہا تھا اور لوگ اس سے پریشان ہوئے تھے تو ان لوگوں کے خلاف بھی پولیس معاملہ درج کر سکتے ہیں لیکن ان کے خلاف ابھی نام جد نہیں ہوا ہے کیونکہ راجس کرمی جو تھا سنیل سرما اس کی موت ہو گئی ہے اس کے بیٹے کے تحریر پر ایس ڈی ایم جو کہ جیلہ دکاری ہیں ویرین بکرم ان کے خلاف اب معاملہ درج ہوا ہے اس کے ساتھ تین ان لوگ ہیں دیکھنا جو ہوگا وہ تین ان لوگ ہیں یہ تو آگے بیویشنہ میں ہی سامل ہو پائے گا جانکاری مل پائے گی لیکن اس طریقے سے پورا گھٹنا کم ہے کہیں کہیں لال گنس پولیس اور پرتابگر کا جیلہ پرساسن تھا یہ لاپروہی بڑھتا ہے جس کی وجہ سے سنیل سرما کی موت ہوئی کیونکہ سنیل سرما تحصیل میں گیا تھا برجیش اس پوری معاملے پر نظر آپ بنا کر رکھئے فیلال بہت شکریہ تو پرتابگر کے ایس ڈی ایم گیانین دروکرم پر حتیہ کا مقدمہ درج کرتے ہیں